ملک محمد ارشد کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے فلور پر عوامی بھلائی کے ایشیوز اور عوامی شکایات کے حوالے سے مسلسل کوششوں کا سلسل جاری ہے اس سلسل میں انہوں نے آج بھی پنجاب اسمبلی کے فلور پر ایک دبنگ تقریر کی جس میں انہوں نے علاقے کے کاشت کاران کی مشکلات اور مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے پارلیمانی سیکریٹری سے جواب طلب کیا اس حوالے سے تقریر میں ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں جناب ارشد ملک صاحب قویسٹن نمبر بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمین قویسٹن نمبر 4985 جناب چیئرمین میں نے قویسٹن میں پوچھا تھا کہ الف جز میں لائر باری دعا نہر کی بہتری و کشادگی اور ہی موڈلنگ پر سال 2015 سے آج تک کتنی رقم خرچ کی گئی ہے سال وائز تفصیل دی جائے اس وقت اس نہر میں کتنے کیوسٹ پانی فراہم کیا جا رہا ہے اور بے جز میں جناب چیئرمین میں نے یہ پوچھا تھا اس نہر سے صاحب اور خانوال کے اضلاع کو کتنے کیوسٹ پانی فراہم ہو رہا ہے پہلے کتنا پانی فراہم کیا جاتا تھا جناب چیئرمین آپ سے ڈرتے ہوئے چونکہ آپ نے پھر وہ میرے سپلیمنٹری سوال گننے شروع کر دینے تو میں نے علف اور بے کو کٹھا کیا ہے اور اس استدعا کے ساتھ کہ یہ بڑا اہم سوال ہے اگر آپ اس پہ یہ گوھر فرما لیں میں نے ان کے جو منسٹر صاحب ہیں سوری پارلیمنٹ سیکٹری صاحب نے یہ جو جواب دیا ہے جناب چیئرمین انہوں نے جواب میں محکمہ نے بتایا ہے کہ دس ہزار اور چھے سو اٹھاسی ملین اس پہ خرچ ہوئے دو ہزار پندرہ سونہ سے لے کے دو ہزار انیس بیس تک میں آپ کے توسط سے یہ پوچھا چاہتا ہوں کہ اتنا اتنی مالیت دس زار چھے سو اٹھاسی جو ملین ہیں یہ اگر یہ بتا دیں کتنے یہ روپیز میں یہ پاکستانی روپیز میں کتنے عرب روپیہ بنتا ہے اور عربوں کے بعد بھی پہلے بھی جناب چیئرمین یہ تراسی سو سے پچاسی سو نہر چل رہی تھی الپی ڈی سی اور دس سہزار چھے سو اٹھاسی ملین خرچ ہونے کے بعد بھی اتنے پانی دیا جا رہا ہے یہ ری موڈلنگ کس مقصد کے لیے کی گئی تھی اور یہ اس کا پانی کب تک بھرا دیا جائے گا ری موڈلنگ کے بعد جی طالبانی سیکٹری صاحب جی جناب چیئرمین صاحب اس کے مختلف کمپوننٹ تھے اس پر ایجیکٹ کی اس پہ میں آپ کو گزارش کروں کہ دو سو ایک کلومیٹر لمبی مین کنال کے کناروں کی مضبوطی کناروں کی مضبوطی ری ہیبلیٹیشن میں یہ تھا کہ اس کے کنارے کمزور تھے وہ کیا گئے تھے اور دوسرا اس میں تھا سکسٹی فائیو سٹیکچر تھے جو بہت پرانے تھے ان کو ٹھیک کیا گیا تھا میں بائی کنال میں اضافہ کر رہا ہوں تہتر پرانے سٹیکچر کی بہتری وہ بھی اس میں شامل تھی اور اس کی ٹوٹل جو ہے نا راج پاؤں کو دو سو تیتیس راج پاؤں کو بیس سو چھراسی کلومیٹر لمبائی میں بہتر کیا گیا تھا اور مختلف یعنی اس کے جو ہے تھے کمپوننٹ تھے ان پر ایک پیسہ لگایا تھا اور یہ بہت پرانے سکیم ہے ان کے میں اگر میرے بھائی نراز نہ ہوں اجازت دیں بھائی نراز جلدی ہوتے ہیں تو یہ ہمارے دور کی سکیم نہیں ہے میرے بھائی کے اپنے دور کی ہے آپ ہی فیزیبلٹی بنوائی تھی خود ہی خرچ کیے تھے اور حساب ہم سے مانگ رہے ہیں thank you very much جی دوسرا question سر اگر آپ مجھے اجازت دیں چونکہ اس کے بعد تو ایسے ground کر لی ہے جی میرا ہی سوال اگر ہمیں اس پر پوچھ رہنے دیں جنابے چیئرمن جنابے چیئرمن آپ کی توجہ چاہتا ہوں سر جنابے چیئرمن یہ جو جواب میرے فاضل دوست نے بھائی نے دیا ہے یہ جس طرح میرے پہلے کولیگز نے بات کی کہ اگر میرے بنی کی جائے اسے سیاست کی نظر نہ کیا جائے کہ ان کے دور میں کیا ہوا فرحان میں کیا ہوا جنابے چیئرمن میں اسی بات پہ رہا ہوں جب انہوں نے بات کی تو آپ نے انہیں نہیں کہا کہ جواب ایسا یہ مذکہ خیز جواب نہیں دینا چاہیے سر میری عرض یہ ہے کہ جب دس ہزار چھے سو اٹھاسی ملین جو سر اگر انہیں وہ نہیں آتے ضرور تقسیم ہے بتا رہتا ہوں سر دس عرب اٹھ سٹھ کروڑ اور اسی لاکھ روپے اس پہ خرچ ہوئے گورنمنٹ آف پنجاب کا ٹیکس پیرز کا پیسہ خرچ ہوئے اور سر جو راجبہ انہوں نے بتائے جو کنارے بتائے سر وہ کس لیے کہ مضبوط وہ مضبوط اس لیے کیے گئے تھے کہ اس نہر کا تراثی سو سے پچاسی سو جو الپی ڈی سی کا پانی تھا وہ دس ہزار کیوسک پہ جانا تھا تو جناب وہ ہم نے تو اپنا منصوبہ مکمل کر لیا ہے ہم نے تو اس پہ جو صحاب کا کام تھا ہم نے اس پہ ذمہ داروں کے لیے کسانوں کے لیے یہ انیشیٹیو لیا ہے اور انہوں نے آج میں اترے پانی ہیں تو یہ ان کی ناہلی ہے یہ اپنے اپنے بتائیں کہ یہ ناہلی کیوں ہے پہلے مانی سیکری صاحب دس ہزار کیوسک پہ پانی جانا تھا جی میں اس بات پہ آوں گا اس کے ساتھ دس کنٹیکٹ تھے جناب چیرمن صاحب دس کنٹیکٹ تھے اس میں بلو کی بیراج کی ریہبلیٹیشن تھی وہ دو دو لاکھ بیس ہزار کیوسک پہ تھا اس کو اب ڈیجائن ہوا تھا تین لاکھ اسی ہزار پہ اس کے آٹھ کمپننٹ مکمل ہو چکے ہیں دو بیلنس ہیں انشاءاللہ جلد وہ بھی مکمل کر دیے جائیں گے جب مکمل ہوگے تو ان کا پانی پورا ہو جائے گا تینکلی جی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اب جناب چیرمن آخری کوئسٹن آپ سے جناب چیرمن ایک تو میں ان کے یہ جواب سے میں فلور آف دا ہاؤس ارض کر رہا ہوں یہ میں ان کے جواب سے بالکل مطمئن نہیں ہوں انہوں نے غلط جواب دیا ہے اور اگر آپ میر بانی فرمائیں یہ جو اگلا پوائنٹ اثر وہ اس سے بھی زیادہ خطر نہ آگا اگر آپ اس پہ تھوڑی سے توجہ دے لیں جناب چیرمن کہ یہ میں نے یہ ارض کیا تھا اپنے سوال میں کہ اس نہر سے ساحی وال اور خانے وال کے اضلاع کو کتنے کیوسک پانی فراہم ہو رہا ہے پہلے کتنا پانی فراہم کیا جاتا تھا یہ جیم جز میں ہے اس نہر سے ان دو اضلاع کا کتنے اکر رکبہ شراب ہو رہا ہے فی اکر کتنے ملک پانی کس شراب یا کس طریقہ کار کے تحت فراہم کیا جاتا ہے تو جناب چیرمن مجھے یہ جو جواب آیا ہے وہ آپ بھی ملازہ فرمائے لیں کہ اس میں انہوں نے بتایا کہ اس نہر سے زیادہ ساحی وال اور اس کے لیے اتنے اکر رکبہ شراب ہو رہا ہے پانی کی فی اکر فراہمی علاقہ کے مقرر کردہ واتر آلاؤنس تین اشاریہ تیتیس اور تین کیوسک فی ایک ہزار اکر کے تحت کی جاتی ہے جہاں پہ اور اس میں علاقے کا جو واتر آلاؤنس اس کے لیے کیا کہ شرائط ہیں سالانہ اور سبارش مٹی کی قسم درجہ حرارت زیر زمین پانی کی سطح میٹھا اور کھارا در اور جو پانی ہے میٹھا اور کھارا علاقے میں کاشت کی جانے میں فصل نہری نظام کی قسم میں جناب چیرمن آپ کے توسط سے یہ جناب اولاریبل پارڈیمنی سیکٹی صاحب سے یہ پوچھیں چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو نائنے سیکشن ہے جو جو کھارے پانی والا اور کڑوے پانی والا سیکشن ہے اس میں یہ تین شر یہ تیتیس اور تین والی وہاں پہ شرع نہیں لگتی یہ میرے بالکل ساتھ اگجیسنٹ ہے کماری والا سیکشن جس کی پانچ یا پچاس کیوسک ہے اس کی شرع تو جناب جہاں پہ بریکش واتر ہوتا ہے جیسے میرے علاقے میں ایک سو چھ نائنل ایک سو سات نائنل ایک سو آٹھ نائنل یہ جو نائنل کی بیلٹ ہے ایک سو دس نائنل ایک سو گیارہ نائنل ایک سو بارہ اور ایک سو تیرہ نائنل اور اسی طرح فائیویل کے اٹھتر فائیویل اناسی فائیویل سب آخری میں سوال کر رہا ہوں اٹھتر اناسی اور اسی فائیویل کے جو علاقے ہیں یہ یہاں پہ بریکش واتر ہے اور اس کو انہوں نے یہ جو فارمولا لگایا جناب چیرمن یہ غلط ہے میں فلور آف دا ہاؤس ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو فارمولے کے تحت یہ غلط فارمولا اور جو میرے کسان اور زمیدار ہیں وہ پانی سے پیاسے ہیں ان کی فصل پر باد ہو رہی ہیں تو میرا یہ فارمولا یہ کب تک لگا دیں گے جو اکانڈنٹو دا رولز ہے دپارٹمنٹ کا کہ جہاں پہ کروہ پانی ہوگا کھارا پانی ہوگا یہ فائیویل اور لائن آئیم کب تک یہ لگا کے اسے ریوائز کریں گے فالہ مانی سیکٹری صاحب جی میں اپنے فاضل دوست کو یہ ضرور کہوں گا کہ وارٹر الانس جو ہمیں الاؤ ہے پنجاب میں اس حساب سے یہ پوری کمیٹی بیٹھی ہے پرانا وارٹر الانس ہے فردر میں اتنا ضرور آپ کی بات ماننے کے لئے تیار ہوں جتنی عبادی آئی ہیں اور آگے جو ہم ڈیم بنانے جا رہے ہیں اگر پانی وافر ہوا اگر کوئی گورنمنٹ اشاءاللہ کوشش کرے گی کہ وارٹر الانس جو آپ بتا رہے ہیں اگر پانی ہمارا اضافی آ جاتا ہے وارٹر الانس